یہ اگر لوگوں کو یہ بہت ہی خوش خبری والی بات ہے جو لوگ یوکے میں موگ ہونا چاہتے تھے ایسے پی آر یا ایسے سکیلڈ مائگرین یا ایسے سکیلڈ ورکر کے طور پر نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا اکبر پھر ہمارے اس یوٹیوب کے چینل میں جس کا نام ہے ایزی انٹری جہاں پہ آپ کو ایمیگریشن کے ریلیٹڈ انفرمیشن ملتی رہتی ہے وہ بھی جنورن تا جو آپ ہونے والے فراؤڈ سے بس سکے انڈیا میں جو بھی فراؤڈ سے ہو رہے ہیں جو بھی ایٹرز فراؤڈ کرے ہیں ان سے آپ کا بچا ہو سکے اور آپ صحیح اور جنورن طریقے سے کسی بھی کنٹری میں موگ ہو سکے ایسے ٹوریس یا پھر ایسے ورک ورمنٹ ایمپلائر دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں یوکے کے ورک پرمیٹ کے بارے میں یوکے کے ویزے کے بارے میں بہت ہی اچھی خوش خبری آپ کے لیے آئی ہے آج ہم یوکے کے بارے میں بات کریں گے جو بھی یوکے میں جانے کے لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ان کے لیے بہت اچھی خوش خبری ہے تو دوستو اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے امارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایمیگریشن کے لیٹر جنرل انفورمیشن اس چینل پہ ہم ڈالتے رہتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ہی جالا ہیلففل ہوتی ہے اگر آپ کسی خورن کنٹری میں ایز ایر توریس جانا جاتے ہو ایز ایر ورپ پمیٹ جانا جاتے ہو ایز ایر پرمان ایڈیا پی آر لے کے جانا چاہتے ہو کسی بھی طریقے سے مائیگریٹ ہونا چاہتے ہو تو آپ کے لیے چینل بہت ہیلففل ہونے والا ہے ان فیچر تو آئی ہوپ کہ آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو دوستو خوش کبری یہ ہے کہ شہر آپ جانتے ہوں گے کہ باریس جانسن کون ہے اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں باریس جانسن جو ہے ابھی ابھی یوکے کا نیو پرائم منسٹر وہ یہاں کے بنے ہے یوکے کے تو وہ پہلے ایک لائر تھے ایک ایڈبو گیٹ تھے جو کی لنڈن کے میئر بھی رہ چکے ہیں آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہو یوٹیو پہ دے سکتے ہو یا آپ ٹیو پہ دے سکتے ہو جو انٹرنیشنل نیوز ہے تو آپ کو وہاں سے ان کے باری میں انفرمیشن مل جائے گی باریس جانسن نے یہاں ایک بہت ہی خوش کبری انناؤنس کی ہے illegal طریقے سے رہ رہے ہو یا رہ چکے ہو یا یوکے میں بھی بھی illegal طریقے سے رہتے ہو تو آپ کے لئے بہت اچھی خوش کبری ہے اگر آپ انڈیا میں ہو اور آپ یوکے مائیگریٹ ہونا چاہتے ہو تو بھی آپ کے لئے بہت اچھی خوش کبری ان دونوں ٹاپک پہ ہم بات کریں گے تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دوں کہ باریس جانسن نے جو ابھی ابھی اناؤنس کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ تقریباً پانچ لاک سے زیادہ لوگ یوکے میں ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو ابھی legal طریقے سے کام نہیں کرتے ان لیگل طریقے سے job کر رہے ہیں وہ ان لیگل ہے لوگ کے چھپ کے cash پہ کام کرتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے یوکے کو بہت بڑا loss ہو رہا ہے ان کی economic loss ہو رہا ہے اور ساتھ کے ساتھ جو ہے ان لوگوں کا بھی loss ہے جو ان لیگل طریقے سے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ یوکے کے جو ان لیگل لوگ ہے وہ وہاں کے benefits نہیں لے سکتے medical benefits سے وہ نہیں لے سکتے وہاں پر health insurance وغیرہ medical health insurance جو بھی government دوارہ کام کیے جاتے ہیں وہ vote نہیں ڈال سکتے تو ایسے سے بہت سارا جو government canter جو کام آتے ہیں وہ نہیں کر سکتے because وہ illegal ہے وہ illegal طریقے سے بہاں رہ رہے ہیں تو بوریس جانسن نے یوکے کے new prime minister میں یہ announce کیا ہے جو جو بھی لوگ وہاں پر illegal رہ رہے تھے ان کے لیے ایک new scheme لے کے ہیں جس کو بہت ہے امنیسٹی ویزا وہ امنیسٹیوں لوگوں کو جو ہے وہ illegal کریں گے illegal کو تاں جو وہ یوکے کی بڑھتی ہوئی growth میں جو اپنا حصہ ڈال سکے اور اپنی جو income جو بھی کرتے ہیں وہ legal طریقے سے کریں اور جو وہ income کرتے ہیں اس کا جو کچھ حصہ وہ text کے روح میں یوکے کو provide کریں تاں جو یوکے کی اور زیادہ growth ہو سکے تو یہ جو بوریس جانسن نے بھی کچھ یہ scheme نکال دیا ہے امنیسٹی ویزا جس کے regarding جو ہے illegal لوگوں کو بھی یوکے میں legal ہونے کا chance ملے گا موقع میں کچھ ہی منوں میں یہ scheme جو ہے launch ہو جائے گی اس کے بعد جتنے بھی legal لوگ ہیں ان کو legal کر دیا جائے گا یوکے میں ٹھیک ہے یہ تھی جو یوکے میں رہتے ہیں یوکے میں جانا جاتے ہیں ان کے لیے اب جو information لے کے آ رہا ہوں وہ بھی بہت اچھی information ہے ان کے لیے جو scared ہیں جو پڑے لیے ہیں اور جیسے کی آپ کسی اور country میں ایسے PR move ہونا چاہتے ہو ویسے ہی آپ یوکے میں بھی move ہو سکتے ہو یوکے نے new rule ایک launch کیا ہے launch کرنے جا رہا ہے ابھی تک کیا نہیں ہے launch کرنے جا رہا ہے in future آگے ایک سال ایک سال کے اندر ہے ایک ڈیٹھ سال کے اندر اندر یہ launch کر دی جائے گا ان پر اس میں کام چل رہا ہے وہ ہے point based system پہلے یوکے میں کوئی بھی point based system نہیں تھا جیسے کی کینیڈا میں point based system چلتا ہے پی آر لینے کے لیے اور جیسے کی آسٹریلیا ہے انہوں نے ایک زیمپل دی ہے آسٹریلیا کی اگر جیسے کی آسٹریلیا میں point based system چلتا ہے ایج کے point ہوتے ہیں اور qualification کے point ہوتے ہیں experience کے point ہوتے ہیں ویسے you can be point based system جو launch کرنے کے تیاری کر رہے ہیں یوکے والے کہ وہاں پر بھی point based جو skilled migrants کو موقع دی ہے جو skilled لوگ ہیں وہ یوکے میں کام کرنا چاہتے ہیں employee بننا چاہتے ہیں یوکے میں تو ان کو point based system پہ point calculate کیے جائیں گے کہ اگر آپ کے age کے qualification کے آپ کی language کے points ہے آپ کے وہ calculate کر کے ایک جو ہے threshold رکھا جائے گا اگر آپ complete کرتے ہو جیسے کی آسٹریلیا میں 60 point ہے اگر آپ 65 point اگر آپ achieve کرتے ہو تو آپ آسٹریلیا میں جا کے job کر سکتے ہو وہاں ہی پی آر کے لیے eligible ہو سکتے ہو ویسے یوکے ہی in future جو ہے point based system لانے کی تیاری کر رہا ہے تو یہ ان لوگوں کو بہت ہی خوش خبری والی بات ہے جو لوگ یوکے میں موگ ہونا چاہتے تھے ایسے پی آر یا ایسے skilled migrant یا skilled worker کے طور پر تو دوستو یہ تھی جان کر یوکے کے بارے میں یوکے کے دو پروگرام چلے legal کو legal کرنا اور point based system لے کے آنا دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس like اور دوائیے ہمارے اس چینل کو subscribe کر لیجئے کیونکہ immigration کے related information genuine information اس چینل پر ملتی رہتی ہے اگر آپ ہی فورن میں جانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور subscribe کر لیجئے انہی وقت تو thank you so much ملتے ہم کسی next helpful ویڈیو میں ملتے ہم جانا چینل کو